کیا آج ہم اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو جہنم کی آگ میں ڈالتے رہیں؟ کیا ہم آج فطری طور پر اتنے باغی ہو گئے ہیں کہ خود کو اللہ تعالی کے بنائے ہوئے اصولوں سے آزاد کر لیں؟ دراصل یہ ہمارے دماغ پر جڑی حوث ہے جس نے ہمیں انتا کر دیا ہے جس نے ہم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھن لی ہے اور ہم نے بھی اس گمراہی کی زندگی کو اپنا لیا ہے جس نے ہمیں تباہ و برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی شاوت اور حوث انسانی جسم کی وہ پیداوار ہیں جو کہ انسان کو سوچنے سمجھنے اور فیصلت کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہیں پھر انسان بے غیرتی کی زندگی کو اپنا لیتا ہے اور اپنی حوث کے بتاہ ہوئے اصولوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ مکمل طور پر ایک گمراہی کا راستہ ہے یہ تمام طرح اثرات فیش فلموں سے ہمارے دماغ میں آئے ہیں جو کہ آج ہماری سوسائیٹی میں بہت عام ہو رہا ہے جنہوں نے ہمارے دنیا اور آخرت تباہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے فیش فلموں کے خلاف اگر کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو جلدی ہی یہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گی اور ہمارے پاس زلالت کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فیش فلموں سے بچا جا سکتا ہے اور اس فاشی کے اڈے کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنے کہ اگر ہم آج اپنا ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور اس فاشی کے کالے دھندے کو بند کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سارا لینا ہوگا اور اپنا تذکیہ نفس کرنا ہوگا کیونکہ ہمارا دشمن اس طرح کی فاشی کو ہمارے درمیان فروغ دے کر ہمارے دل سے ایمان کی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے آماد درست فرمائے